تم اپنی ذات کو سر کرنا ترکھو تمہارا پاکستان تمہاری ذات ہو چکا ہے تمہارا ایمان بھی تمہاری ذات ہو چکا ہے تمہارا اللہ جو ہے تمہاری ضرورتوں کا نام ہے اب جانے دو ضرورت کے پیچھے بھگا کرنا سیر سلے کے شام پر جب تک تم اپنے آپ میں اللہ کے سامنے جواب دیر نہ ہو تمہیں اس بات کی تمہنی آتی اجتماع تمہارا جو ہے نا یہ بھرمہ ہے ایک خواب کا ایک پردہ ہے اجتماع کے نام پر ہم کام کر رہے ہیں اجتماع کیسے بنے گا تم اپنی ضرورت اٹھا کے اپنے بھائی کو دے دو اپنا مال اٹھا کے بھائی کو دے دو اجتماع بن جائے گا الفات کا اجتماع نہیں بنے گا دھو خواہ ہے آپ سب سے بڑی باز یہ ہے مساوات کا درس لینے والا غیر مساوی مرتبہ رہتا ہے خودی نہیں تمہیں یہ بات مساوات کا درس لینے والا غیر مساوی مرتبہ رکھتا ہے اور اگر اللہ کی طرف سے مقرر ہے تو وہ صاحب مرتبہ ہے عوام کی طرف سے کوئی غیر مساوی مرتبہ رکھ نہیں دیتا یہ بات نہیں جائے جن لوگوں نے مسلمانوں کو برابر برابر کہا بھائی بھائی ہے انہوں نے بھائی بان کے دکھایا اب آپ کا جانتے ہیں سب مسلمانوں کو غیر مساوی مرتبہ رکھتا ہے غیر مساوی مرتبہ رکھتا ہے آپ کا جانتے ہیں جواب دیئی کیا ہے کہ خود بھی جواب دیئے ہوئے اور اب ہم جہاں پر آجاتے ہیں مراجہ مجھولتے زمانے میں کہ وہ آدمی جو اسلام کے نام پر اجتماع بنا رہا ہے جو بھی فارمولے دے رہا ہے خود فارمولے میں نہیں جلتا ہے جہاں سے بگاڑ پیدا ہوا اور بڑا بگاڑ پیدا تو اقویہ کے لیڈر صاحبان کا بیہیوئر غور طلب ہے جب تک عوام میں سے کوئی نکل کے بار نہیں آیا عوام کا مسئلہ حالی ہوگا غریبوں سے نکل کے کوئی بار نہیں آیا غریبوں کا مسئلہ حالی ہے جب تک اللہ تعالیٰ کے عمدنشاہ کے ادعویٰ کوئی اصلاح ساندھایا جب تک اللہ بھی تنسے آتے رہے ہیں لوگ سب تک دے تاری بات دے رہے پیری رہے ہیں جوا کرو کہ ادھر سے کچھ چیز آئے وہ کچھ مزار چیز خدا اللہ کا فضل اللہ کی طرف سے مسئلہ لے جائے گا آپ کہیں سارے مسلمانوں کو جمعیت کا بلکہ یہ ہو سکتا ہے ساری دنیا کو یہ بات ہو گئی کہ امامل تک انتظارت سے تمام مجدی امام کو مطلب یہ امامل تک انتظارت اللہ کی خوبی کیا جہاں بھی ہو تم جہاں پر رہو اللہ بھا تمہیں جانا نہیں پڑتا اوہ خوبی چار میں شہ اکبر آگئے اوہ اللہ تمہیں اور ہے اس لئے چلے جا رہے ہیں پھر ایک منہ جارت پیسے کمانے کے لئے بہرولی ممالک ابھی پیسا بھائی اسلام علیہ کہ ہوں چلے جارہا کہ میں دبائی جارہا ہوں میں تھا اچھا پیسے کے لئے جارہا پھر وہاں کے اللہ کے میرے اسلام کنا کہ وہاں کے اللہ کاما اللہ کا سبر بہت اچھا ہے جہاں خلوص پہ جا ہو گیا اللہ وہی ہے اسلام کا بھی سبر بہت اچھا ہے جہاں تمہیں بھرولی ممالک خدمت کی وہی اسلام ہے ان میں عرص ہی ہوا نہیں کرنی ہیں بس جماعت حضی کی بات نہیں ہے خدمت کی بات بھر ایک آدمی ایک کرتا جائے خلوص کے کام کرتا جائے خلوص کے گھروں نے تو ہزار بار دھکھا کھایا اور اللہ کا حضرت پھر کھانے کو دیار ہے بڑا دھکھا کھانے کی سلحیت ہے آپ جتنے بھی لیڈر ہیں دھکھا کھا کر رہیے ایک بار دو بار تین بار دانت بار ہزار بار آپ پھر تھی آنے اس لیے لیڈر کے آنے کی دیر ہے دھکھا دھکھا کھا ہی جائے گی یہ ہے ساری جنید یہ دعا کرو کہ دو خزنہ جنے والا ہے یہ سیاسی چکڑا نہیں ہے اسلام دعا کرو اسلام مطلب ہے ایک موٹی باتیں یہ واضح کر دیں ایک زندگی موت کی زد میں ہے یہ واضح ہو جائے جو آدمی یہ بات واضح کر دے گا اسے آپ امام کو جو جب محصید ہے موت زندگی کے جلوہ موت کے سامنے اور موت کے جلوہ زندگی کے دوری ہو جائے آپ کو اضح کر دیں خیشات کے اثارت کے آپ کو بچائے دیں آپ اللہ کے سامنے ہر وقت روح برو ہو جاؤ آپ پاس اتصال ہے کام ہے کہ یہاں خیرنے کی تبندہ اللہ تعالیٰ خود حرماتا ہے کہ وہ میں نہیں رہی دو دنیا اور میں نہیں رہی دو دنیا کے رہے چھوڑ دو آخر کے رہے کر لو اس کے لئے کسی امام کا نام کرنے کی کا ضرورت ہے کہ یہ امام ہے کہ یہ دکھارنے کو بھی آؤدھر رکھ کرو پر رکھ کرو مرنے والا یہ ہے اسلام ہی اسلام ہے چفار کرنے جا ہے کوئی چیخہ خونے گایا ہے مرنے والا لیکین آجائے تھا کہ مہتر آرہی ہے ایسے اسلام نہ بسدتا ہے کہ چیخہ مغار ہو جائے جب تک غفل ہے تب تک اسلام اس کے پر نافذ کرنا بڑا مشکل ہے غفل کر اسلام نہ بڑا مشکل ہے کوئی بیدار تو اسلام سے پر نافذ کرنا بڑا مشکل ہے اس کے جانتے ہوگا ہے ہاں بتائیں بولو بولو مشامل بتائیںcap نہیں جہاں سے آپ نے باز پڑھی ہے مہاں سوا کے جواب کھا جس کتاب سے یہ پڑھا ہے آدھی بات کتاب سے پڑھ کے آدھی بات پہ مزادتا کرے ہم نے یہ نہیں کہا کیا آپ سامنے ہوں گے کیا نہیں ہوں گے یہ کہ یہ پڑھ جائے میں بات ہاں کون کہتا ہے یہ کیا سن ہے اچھا پھر یہ سوا کے ساتھوں پھر سوال کیسے پہلگوا مہاں پہلے پاتے ہیں ی سہم نےaa کیا آپ ہوں گے سا پھر سنیاں کیونکہ ان بات کے اندر math میں جاعت یہ پیدا ہوگا ہاں ہوگے یہ پہلے پہلے چرا جواب یہ پہلے پہ لائے آپ کی مجولدیbee آپ کی مجولدیے میں مسلم کو سزا دیں آپ کیا بات کر رہے ہیں گا ہم عویên کباد یا اگر آپ رحمت اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ رحمت اللہ علیہ وسلم ہیں تو آپ جواب دو پھر شکل کر رہا ہے اس بات کو چھوڑ دو آپ نے آپ نے جان بخشی کر رہا ہے کہ آپ لوگوں کو حضور پاک کے نام شہ ساتھ بڑی تحلی ہونے چاہیے آپ کی خرید ہے مجھے دار لکھتا ہے کہ یہ کفروں کی خرید نہیں ہو جائے آپ پھر سمیرے اگر نام پکان بیا تو پھر واقع کو چھوڑی ہو جائے اس لیے آپ پھر سموٹ شدو ہو چاہاں جو بیان ہو چکا ہوتا ہی سمجھو اللہ ان جو بیان کر دے ٹھیک ہے باقی یہ کیا واقعہ اور کیا واقعہ نہیں ہے جتنا کچھ بیان ہو چکا ہوتا ہی سمجھو اس لیے آپ کو سمجھ بات سکتا ہے یہ بات سمجھ بھی دیا سے کہ مرنے کے بعد اجسان چلگا جائے گا اچھے جیند یادات وہاں باپ کبھی کوئی موڑ کے آیا شاری ہمار ساتھ رہنے والے دوارہ ہیں بڑا سوال کی بات اسے ہمارے پہیکار آتا نہیں جہتے ہیں کہیں کہ یہ66 عملہ اچھے جانہیں ہونے والے دریاہم خوص کریں کریں کہیں کہه دریاہ کرنا پہدے ہیں وہ خوص ہوں خواب میں بھی لیایایا ہے وہ آدمی جو ہمارےے کیکل میں تھے خواب میں بھی لیایا ہے وہی مروکی آیا ہے میں خوص이 ہاں وہ پہ ساتھ یہ کہا ہے کہ مہ تالے ہیں یا رہے گا دیکھیں یہ آمش کے اندرانے کے وہ واپس آنے والا ہے پھر ایک اندرمیدار ہو جاگا کہتا تو بھی آیا یہ تو بیٹھ کلی لیا جو کہ کہاں تا یہ آیا جو اور ہی دنیا ہے جیسے اب بیان فرمایا گیا ویسے ہی دنیا ہے جو اور دریا کے جیسے کیا ہے سمندر کے اندر کیا ہے ہوا کے اوپر کیا ہے آسمان کیا ہوتا ہے زمین کیا ہوتی ہے یہ سب کیا ہوتا ہے خالر کیا ہے مخلوق کیا ہے دل میں آپ نے رابطہ کیا ہے میرا ہونا کس کے فضل سے ہے کون کہاں رہتا ہے یہ سارے واقعات ہیں ایمان جو ہے وہ میری دیوار کا نام ہے کہ اوپر رسلہ لگا ہوا ہے میری دل کا نام ہے کیا ہے ایمان ہوتا کیا ہے ایمان مجھے موت سے بچا سکتا ہے نہیں موت سے نہیں بچا سکتا تو پھر کیا کر سکتا ہے موت کیا دے کس کو ہے وہ عمل جو راتے میں روپ جائے وہی کا نام موت ہے جو عمل جاری جاتا جائے وہ موت سمات کیا جاری جارنے والے کونسے عمل ہوتے ہیں پانی عمل کونسے ہوتے ہیں یہ سارے سو جائے پانی کی مبت کیا ہوتی ہے پناہ ہونے والی مبتیں کونسے ہوتی ہیں بقاہ والی مبتیں کونسے ہوتی ہیں یہ سارا علم جاننا چاہیے آپ کو زندگی میں رحم کیا ہوتا ہے رحمت کسے کہتے ہیں مزل کیا ہوتا ہے مزل کیسے کہتے ہیں موت سے بچنے کے دریقہ کیا ہوتا ہے یہ ساری باتیں آپ کو جب ترنا ہے اسلام سمجھ جائے گا کیا آج سے پہلے کہ کچھ لوگ کچھ نام ایسے ہیں جو آپ کو آج تک ایسے اثر کرتے ہیں جیسے زندہ نام ایسے ہیں اگر ایسے ہیں تو سمجھو تو زندہ ہے کہ زندہ آدمی کو خدا نخصہ زندہ آدمی کو مردہ نام کا اثر نہیں کہا سکتا تم زندہ آدمی ہوتے ہوئے جو چیز اثر کرے گی کوئی زندہ ہی کرے گی گزرے ہوئے ناموں میں سے کوئی نام ایسا ہے جو تجھے رلا بھی سکتا ہے حساب بھی سکتا ہے آپ کے قریب کی رہتا ہے آپ کے ساتھ بات کرتا ہے خیال کرتا ہے وہ ہے اسماع زندہ آجات والے لوگ صاحبانِ زی آجات وہ لوگ ہیں جن کے نام سے آج یہ کام چل رہے ہیں اور ہم اسلام کیا ہیں کیا اسلام ہے اللہ پر بھڑکا کرنا ہے اللہ کو اللہ ہے دیکھا کہیں کلمہ برا ہے اللہ کو ماننا اللہ کی حقیقت صرف کو ماننا اور دونوں ذاتیں ہم نے نہیں دیکھئی اور ہم دیکھ کے چلنے والے لوگ ہیں یہ ایمان ہے ہمارے اندر حرکت پیدا کرنے والا نام وہ ہے جس ذات کو ہمیں دیکھا نہیں ہے اب یہ نام جو ہے یہ ذات جو ہے اور یہ پھر صدا بہار زندہ ہے کہ آپ کے ساتھ ملک ہے یہ نیکسے لئے باتیں ہیں یہاں سے میں جلتا ہے حیات کیا ہے زندگی کیا ہے موت کیا ہے جب تا یہ راز نہ کلیئر ہونا سکارہ کے سکارہ کلکویر بد ہو جائے گا آپ تطلیر ہونے چاہیے یہ سوچا کرو اب یہ بھی آپ جاگ رہتے ہیں آپ سونے کیا سے لگ گئے سوچا کرو سونے کیوں لگ گئے اب یہ بھی جاگ رہتے ہیں باتیں کرنا دیکھتا ہے چھوٹ جمائلی تبہ فکر ازاس ہو گئے کیا ہوا نیر آگئے کہ لوگ غفل ہو گئے مر گئے سمہ فر اسلام علیکم کیا حاج جائے سمہ فر مدار ہو گئے کون سلاتا ہے کون چگھاتا ہے نین میں اب کہاں چلے جاتے ہو ہوتے بھی ہو کہ نہیں ہوتے سوچا جائے اب یہ بھانس رہتے ہیں اب یہ رونے لگ گئے یہ کیا بات ہے کہ رونا کیا ہے نسلہ کیا ہے آنشو اندر چاہ رہے ہیں پاک چاہ رہے ہیں یہ کدھر آ رہے ہیں اس زندگی کے اندر جب تک وہ زندگی نہ دریافت کرو سمجھ جائے گی بات اس لیے ایکٹیوٹی سے روکو ٹھر ہو گوھر کرو کبھی تنہا بیٹھو کبھی رات سے بیٹھو پھر یہ بات سمجھ جائے گا کچھ کیا ہے ورنہ بات سمجھ جائے گا اسلام یہ ہے کہ جسے اللہ کی طرف بات کرتے ہو کبھی کبھی اس سے بات کیے کرو تو اسے دروازہ کر کر آگے زور دا کے لئے اللہ نے کہاں بھی یہاں ہم سے بھی بات ہو تو اس کے ساتھ اپلاک جاتا تھا نالوں کے جواب اس کو اس کو آیا تو آیا ہمیں کیا ہے آپ ایک شور بچاؤ بلگل ہائے اللہ وہاں کرو کچھ نہ کرو ایسے روٹین کی زنگی چل جائے پیسے لے کھایا پیچھے لے گا مر گئے ہیں چور بچاؤ جا اللہ درہ کچھ بتا کیا ہے اصول تو کھا ہے میں کیا ہوں یہی پوچھو اللہ دے پھر بات سمجھ جائے گی اور جو کچھ جمع کیا یہ ضرور تقریم کر دو جانے سے پہلے مشکل ہے مشکل تو کو نہیں ہے جانے سے پہلے چلی جاتے وقت نہیں کر دینا جاتا کچھ کیا ہوتا ہے یہی آخری وقت تقریم جسے گھر دیا کچھ سے وہ بچ گیا دین اس کا وہ دین کا اولے لف بچاؤ جو بھی ہے ضرور سے کہتے پس دے ڈالو اس لیے رشتر ٹھیک ہے لاب شراب ٹھیک ہے سب ٹھیک ہے جو کچھ بیانے کیا ہے سب ٹھیک ہے آج اکبال صاحب بولو اسکر صاحب بولو 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 آہ جاتا بولو 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 بچا بلو بلو آہ 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 آ işte آہ 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 کیا؟ کسا کہہ رہے ہیں؟ چلدائجہ بتائیں گے ہماریت خوچھے؟ ہماریت خوچھے بھی نہیں خوچھے بھی ہماریت خوچھے بھی نہیں خوچھے بھی نہیں کہ کسپہ نہیں ہو پہنچہ یہ نہیں ہو سکتا میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اب دوار کو بھی کہ دروارہ کہا ہے دروارہ دردے گی دوارہ دیگے مہار سے اگر آپ راستہ لو تو باہر راستہ دے گا آپ کبھی یہ سوچو آپ انسان ہو آپ تو اچھے انسان ہو اچھے زمانے میں پیدا ہوئے اچھا دور آپ نے دیکھا یہ جو جس زمانے ہم لوگ ہیں موجود ہیں this is the age of yet discovery آپ نے چاند کر انسان کو دیکھا پرانے زمانے سارے خواب دیکھتے آ رہے ہیں چاند کا سمجھے چاند کا برانڈ کرتے ہیں ملٹ میں شمار راگے آپ کے زمانے میں ایٹم بم بھی چلا آپ بھی مانے پاکستان کی فرمز سے لڑکی بھی آئی یہ بھی ہوئے ہے خورت نہیں اگر آپ سوچے تو کیا ہوگا یہ کہہ رہے ہیں کیا سوال ہے آپ اچھے قوم ہو اچھے لوگ ہو آپ اس سے غور کرو بوٹی فائدہ ہونے والی جنگل میں بیشوار لوگوں نے واقعہ لیکھ دیا ہے کہ اس بوٹی میں یہ یہ صفت ہے یہ بوٹی یہ کام کرنے کی اس بیماری کا یہ علاج اور اس جرمے کی بات نہیں ہو رہی اس جرمہ کی ہو اس نے اکاکیر ہیں اتنی بوٹیاں ہیں کہ اس کا کرو رہا بوٹی ہیں اس جرمے سے نہیں ہو گئے یہ واقعہ اب یہ ایک زبان ہے بوٹی کی اپنی جو جاننے والوں کو علم دے دی جاتا ہے آپ اچھے میں رہے اس جرمہ نہیں ہے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں باردن کے طور پر کہ گھنی بوٹیوں کو نسل کیا ہوگا پھر بوٹی کی بہلے مہا کو ڈالا ہوگا پھر بوٹی کے بچے کو ڈالا ہوگا نو اب بوٹی سے پوچھا کہ بھائی تیرا کیا کام ہے اسے کہا میں اس کلام کے لیے پیدا کی گئی ہوں یہ مجھ میں سفات ہے یہ میرا فنکسن ہے اسے لکھتے والے لکھ لیا کہ یہ اکاکیر تسکرہ کا یہ ہے اس میں یہ چیز ہے گویا کہ ایک آدمی شہر سے الگ ہو کے شہر جاریوں سے الگ ہو کے اگر بوٹیوں کے پاس جائے گا تو بوٹی اس کو اپنا بتائے گی راز پر اندھے اپنا راز بتائیں گے بتائیں گے انسان کو بتاتے ہیں تنہائی اس سے کلام کرتی ہے انسان سے تنہائی بھی ایک لات ہے خاموشی بھی ایک زبان ہوتی ہے تو بھی آپ نے دیکھا دن کے ہنگام میں شوٹ شرابہ کارڈ یہ وہ پہ شام ہلکی ہو جاتی ہے آوازیں کام ہو جاتی ہیں پھر اور شام آدی یہ کام ہو جاتی ہے حتیٰ کہ باقود ہے کمرے میں گھڑی بھی ہے ٹک 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 ٹو جاتی ہے وہ بھی بند ہو جائے پھر آپ کو دل کی دھڑکن کے بعد انسان ہو جاتی ہے اکیل ہو گئے تنہا ہو گیا یعنی خاموشی بھی گویا ہو جاتی ہے وہ وقت ہوتا ہے جب آپ کو زمان و مقام کے واقعات نظر آتے ہیں آپ کو پتہ جا سکتا ہے کہ یہ کہ سوال کرو باہر باہر کرو اور اس جات پسندے کرو جس سے سوال بنایا ہے کہ بھئی مالک کوئی نہیں دی بیجا کے در ہے ہمیں در ترینہ یہ نہیں سوال ہے یا اللہ ہم تجھے مانتے ہیں اب ہمارے کوئی سوال کوئی ساقی نہیں ہوگا تو جو ہم مانتے ہیں سوالوں کے جواب نہ دے تب ہم مانتے ہیں کیوں بھیجا اور جب بھیجا ہے تو بلائیا کیوں ہے باپس فنکسن کیا ہے کیونکہ ہمارے یہاں فنکسن ہے کوئی نہیں کچھ لوگوں کو دے جاتے ہیں جھگڑا کرتے ہیں سلہ کرتے ہیں دو چار ایکٹیوٹی ہے چھوڑے سے مخام دے لیتے ہیں کہ بن گیا تو ایک آن شادی بچے پہلے ماں باپ چلے گا ہے پھر آمی چلے گا ہے اگر بھی ہم ماں باپ کے پاس پاس نہیں لگے کہاں گیا تو ماما بل جائے گا سننا یہی ہے مردے والے سوچتا ہے کہ بڑا خلوش سے بردے گا دوسرا کہتا ہے ڈارنا کیوں یہاں تو بچوں کے پاس رہتا ہے کہ وہاں تو ماما باپ کے پاس رہے گا بہت ایک ہی ہے تو سارے ہوتی ہے آپ سے خاندان دارے لگے پٹھے ہوگے اوہ چاہشا پناہ پٹھے ہوگے سو اور ہی کو نہیں مل جائے چھوڑے کا بات نہیں ہے آپ اللہ سے پوچھتے ہیں ملے گا سنہا ہوگے اللہ بچائے گا کیوں آیا کیوں جائے تمہیں تمہارا فنکشن ملے گا بوٹیوں کا فنکشن ملا چنہیوں کا فنکشن ملا پرندوں کا فنکشن ملا پہاڑوں نے بات کیا ہے دریاؤں نے بات کیا ہے شاہبانے فکر کے سامنے تم شاہبانے فکر ہی کوئی نہیں بلکہ تمہتا فکر انسان ہو بلکہ فکروں میں جھکڑے ہوئے ہو تمہیں روٹی سے فرشت نہ ملی اور بھی غم سے زمانے میں اس کے علاوہ بھی واسلہ تیرا تیرے حاکم ہے دل جا شکم دل کی آزادی شہنشاہی شکم شاہ مانے موت واسلہ تیرا تیرے حاکم ہے دل جا شکم اور دل والوں سے کبھی آپ یہ بتاؤ بایا لالا مجنو کسا پڑا ہم نے نہیں پڑا اور کسا سنا ہے یہ لالا ہے یہ مجنو ہے یہ دونوں رسداد نہیں ہے مجنو یہلا تو بھی جگ ہوتا ہے کہ لالا مجنو نے ملکے وہاں پر کرائی گوٹس آئے تھا تو مجھ سے پڑا گئی نہیں ہوتا تو بہتر نہیں ملکی کہ لالا مجنو جائے یہ کھانے کا نام نہیں ہے اہیر نے پڑا لے کیا ہوا درانجاد ہویا کیا خوراک ہوتی تھی کیا ان لوگوں کے مزاج ہوتی تھی دنیا کے اندر ویل موند نام ہے ویل موند نام جائے اس قسم کی ایکٹیوٹی تھی نہیں ہوتی یا تھی تو اس ایکٹیوٹی کے مقابلے میں ایزیرو کر دی گئی آپ نے یہ ایکٹیوٹی جائے زیادہ ہے اگر آپ سے یہ کہا جائے آپ سے بوچھا جائے کہ دعا کرا لو آج مزوری کے وقت ہے کہ دعا کر دو جن سے کیا گیڑ پر پڑ جائے یہ ہے دعا آپ سے بڑی بات کہ تھوڑا پیسہ مل دائے کام ہونے والا پیسہ زیادہ مل دائے شیط میتر ہو جائے پیسہ مل دائے اتماج میں عزت ہو جائے عزت کے علاوہ پیسے کے علاوہ شیط کے علاوہ اور دعا کرالو مزور جائے گی باقی کہہ جائے گی کامیابی بھی نکال دو سماج بھی نکال دو شیط بھی نکال دو دولت بھی نکال دو تب ایرے دعا کرالو وہ آدمی جو آگا اب بھی بھی دعا کہے گا موہرہ موقع ہے ابھی دعا نہیں کچھ نہ ملے کیا ہے کہہ تو میرے روبرو ہو جا دعا ہے مجھے دعا کرائے گا کہتا ہے آپ نے دعا میں رکھی گیا شیط ہے نہیں ہے پیسہ ہے نہیں ہے عجت ہے نہیں ہے اب خوب بکو اور خوب برو اور خوب برو وہ آپ ہی ہو جائے بس اعلق ہے یہ ہی تم نہیں کرتے ہو کہتا ہے یا اللہ آپ پر تسیل کو تشریف لے ہوگا تسیل پیسہ ہی اللہ بیٹ تو آپ کی تکلیف سنماؤ گے غریب آدمی ہے ہم دس کاول کہاں وہاں گھر میں ہمارے تیری اپنی قدرت ہے تسیل پیسی ڈراف بیٹے تو اللہ میرے سے تم اللہ کے علاوے معامل ہو تب ہی آپ کو آتی سنے زندگی کیا ہے موت کیا ہے ہم کیا ہے تم کیا ہے مرنے کے بعد کیا ہے موت سے پہلے کیا ہے زندہ ہونے سے پہلے کیا ہے پیدائی سے پہلے کیا ہے محمد کسی کہتے ہیں دشمنی کیا ہوتی ہے دوسری کیا ہوتی ہے مغرومی کس کا نام ہے یہ سارے سوال نہیں آتے مینائی کس کا نام ہے آپ شاہر کو بھی بنا نہیں ہے ہاں آپ وضع کرو چاویز آپ کو بل جائیں گی وضع یہ کرو کہ جاللہ میں دنیاوی خواہش کوئی سے پھولی ہو تاکہ چاویز آپ کو دوسر طرح سے کھولی پڑھے ہو بھائیز یہ اتنی دعا یہ چاویز ہے کہ میں کوئی خواہش کروں تیری رضا کے علاوہ تو حرام ہے بل پر یہ چاویز ہے کوئی خواہش ہو مات سواب کی اگر کیا ہے خواہش چاویز کیا ہے کوئی خواہش ہو مات سواب کی اگر آپ کی دیر اور میرا سر یہ چاویز ہے تو چاویز جو ہے اس کی جائی ہے لکولے شان کلید تو کلید اس محوات کیا ہے یہی آپ کہ آپ غیر اللہ کا خواہش ترک جہاں کے ٹھہرنے والے فاظبیلے بند کر دو مات سواب کو نکال دو مات سواب کو نکال دو مات براہ ہو جاؤ اندر ادھر کھے دھا رہا چاویز چاویز چاوڑے وہ کنجیاں پڑا جائیں کیا میں کی کنجیاں یہاں جائیں کسی آپ ہی کنجیاں والے ہو جائیں کب یہ لوگ کے دعا کی منذوری ہو جائیں اوہ وقت آگیا منذوری کا اپوڑا پھنی کرتا یہاں چابی والے کون ہیں منذوری والے کون ہیں جو سویر لو جو دریاء کے کنارے پیاس کے ساتھ شہید ہونا دوبارہ کر لے اللہ کا گلاہ نہ کرے کس کا نام ہے ساکی کوسر بس یہ میٹھر کی سیاست بجائے گا کسی کا نام ہے ساکی کوسر کی تحریف ہی ہے کہ ریت کے دریا کے کنارے پیاس کے ساتھ موت کو شہدت کو قبول کرنے والا یہی ہے کوسر کا ساکی اب بتاؤں کے بدلے پر کیا ہے ساکی کوسر کیا ہوتا ہے واقع کیا ہوتا ہے سمجھو بات یہ کنجوں ہیں لوگ ہیں چابیوں والے تین باتوں کو سمجھو گوھر کرو لنگر کنگے ہوتے ہیں جو روزہ رکھتے ہیں اور شاب کو جاگتے ہیں لنگر آپ اس سے بات کرنے لگا کہ اسے فاصل ہو گئے کہ لنگر فکرہ ہے ان کے لنگر نہیں چلتے لنگر انہی کیا ہے جیسے لنگر آیا اجون سمجھ لو خود جو کھایا جو لنگر کھلا ہے لوگوں کو یہ باقیات ہے گوھر کرو آپ جاگئے جاگئے پس جوا کرو کہ آپ کو تھوڑا سا کبھی کبھی آپ نے آپ سے ہٹ جائے کرو پس کرو ہٹ جائے کرو آپ نے آپ سے کبھی کبھی آپ نے گھر سے بار نکل آیا کرو چار کمانا خواہش کے گھر اسے نکل جاؤ سب خند سے بچو اللہ تعالیٰ آپ کو وہ دکھا ہے آپ نے راز راز میں دیکھا ہے آپ نے کہا دیکھا ہے اللہ نے گھدرتے دیکھو چارہ فارمولا ہے کائنات میں چلنے والا اور ہر چیز فارمولے میں چل رہی ہے کانون کے بطابق چل رہی ہے اور ہر چیز کانون کے بغیر بھی چل رہی ہے تم بغیر کو دیکھتا ہے شروع کرو گے تمہیں سمجھ جائے گا کانون سے بار ہے جو مند کرتا ہے اس کو مال ملے گا اللہ کا حکم ہے اور جس کو میں چاہتا ہوں میں حساب دیتا ہوں فارمولا توڑ گیا لگ خودی جو مند کر کرو گے وہی لوگے اللہ حساب مند کرو گے لے لوگے اور جس کو چاہتا ہوں بے حساب دیتا ہوں بغیر حساب کہدہ کہ یہ ہے کبھی کبھی میں انتظار کردیتا ہوں اور کبھی کبھی گفلتوں کو میں بے داری دے جاتا ہوں کبھی کبھی سوننے والوں کو عطاق نہ دیتا ہوں کبھی کبھی جاگنے والوں کو محروم کر دیتا ہوں مالک ہے جو چاہے کرے مجھے غریبوں کو بادشاں نہ دے بادشاں کو غریب کر دے اللہ ہے یہاں خود ہی دیتا ہے پیسے مانگنے بھی خود آ جاتا ہے دو مجھے تو تجھے کہتے ہیں عقی سبیل اللہ اللہ کے نام پر اللہ کہتے ہیں ایک کو مجھے کرتا دینے والا کرتے ہی سا آپ کونوں میں اللہ ہوں کرتے ہی سا دو آپ کیا کرتے ہو سا کایں پیسے دو لوگوں دینے والا مانگتا بھی ہے مانگنا جانتا بھی ہے دنیا کے حکومت کرنے والا دنیا کھلی کی بغیر ہے پھر حکومت کرنے والا زمین و آسمان ہمارے آپ نے بہتے ہیں ہم خالک بھی ہیں مالک بھی ہیں آپ کیا خالک ہو کام مالک Onionوں کو لوگیں منتے نہیں ہیں خالک کام مالک popular vanilla مرک野 ہیں مانے مانے نوما مالکل بات نہیں ہے سیتان کو پناہ کر دیتا ہمارے حضار سے مضابق بو اللہ ہمارے مضاج کی بات ہوتی ہے لیکن اللہ تو آپ نے مضاج رکھتا ہے دشمنوں کو دباہ نہیں کرتا اور ہم دباہ سے پر اٹھر دی نہیں ہے آپ دباہ جاتے گھر کو جاتے بات دشمن کو دباہ نہ کرو مخالفت کو دفع نہ کرو مخالفت ہی تجھے پالنے والی چاہے نا جو نا پسند کرنے والا وہ ہی کو تجھے طاقت دیتا ہے تم اس طاقت سے محرم ہو جاتے ہو اس لیے نا پسند کرنے والے کی قدر کرو جو تجھے نا پسند کرتا ہے قدر کرو کیونکہ یہ تجھے پلٹ فارم عطا کرے گا ازد کرو اللہ حضار کیا ہے اور کی بات اب سلام بولو بات صلوی اللہ حضار کیا ہے کام کرو سلام بولو بات سلام بولو بات سلام بولو بات ہمارا نبر سکولی کامل ساکر ہے نہیں آپ آپ کو تجھے ایک قانون پر چلاو محشت لینا یا نہ لینا پہلے تقلیف سے پچھانو نا آپ اس فارمولے پر چلو گے جہاں تقلیف محشت لیتی ہے جہاں تقلیف منشاہ ہے جہاں تقلیف تیرا آپ کا عمل ہے جہاں تقلیف کے بارے میں تین چاہتے ہیں جہاں بحشت ہے جہاں بذن اللہ جہاں بماغ کا سواد دیئے یہ تمہارے ہاتھ میں کی ایک کام ہے اب آپ بحشت والا خانہ لے رہے جاتے ہو کس طرح میں چکے یہ کس طرح میں چکے ہمیں چکے ہمیں ہم جان کے والے جائے کر جائے آپ کو مشکر جائے جاتا ہوں آپ کو مشکر جائے جاتا ہوں کہ آپ بحشت کے پیچھے نہ پڑھو بحشت والوں کے پاس میں نے بتایا ہے کہ پیاتی پیاس ہوتی ہے یا شادتی شادت ہوتی ہے وہ رضاوے لوگ ہیں اور وہی رضاوے لوگ ہیں آپ بس بدل کے راستہ مانگو یا اللہ خیر کریں مردہ وہاں پر شید کے مقام میں خشت ہے وہ ہے ہی منا اور آپ کی خشت نہیں بھی آپ کوئی جاؤ گے خاتی کیونکہ وہ مرتبے کے لئے ایک اور مقام ہے وہ اور شاہبان ہیں لوگ آپ اس طرح کرو کہ یا اللہ بدلے پر آپ رہے ہیں تمام بتلایا ہے بہت سے فرم کرنا چاہئے اس دن تھوڑتی دنیا جلالو دن دین جلالو آخرت میں میں جاگے مغیر مغیر دیں اللہ بہت سے فرمہ شکریہ 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 موسیقی